ہیلو فرنز السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ حریت سے ہوگے دوستو آج ہم بات کریں گے جانوروں کے سننے کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں آپ نے جانوروں کے اقل مندی کے بارے میں تو سنا ہوگا بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسان سے بھی زیادہ پرتیلے اور سننے میں تیز ہوتے ہیں تو آج ہم ایسی ہی ساتھ جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جس کے سننے کی صلاحیت سن کر آپ لوگ دنگ رہ جائے گی تو اس لس میں نمبر ایک پر ہے ہرگوش ہرگوش اپنے کانوں کو دو سو ستر درجے تک گما کر سننے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں کانوں کی حرکت اسے شکار بننے سے بچاتی ہے مگر ہرگوش کے کان روبے کا اظہار بھی کرتے ہیں کڑے کان بتاتے ہیں کہ وہ توجہ سے سن رہے ہیں اور جب ایک کان کڑا ہو اور ایک بیٹا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہرگوش توجہ دے بغیر سن رہا ہے دونوں کان پشت پر جڑی حالت میں گرے ہو تو سکون کی علامت ہے اسی حالت میں دوسرا کان ہوپ کا اشارہ ہے نمبر دو پر ہے کیٹ اینڈ ڈاگز کتے انسان سے زیادہ بلندہ داد کی آوازیں سن سکتے ہیں اسی لئے آپ کا کتہ اس وقت بھی رد عمل دکھا سکتا ہے جب آپ کو وہاں کچھ نظر نہ آئے کتے اپنے مالک اور اجنبیوں کے قدموں کے چاپ میں پرک تک کر سکتے ہیں بلیہ سماغت میں اس سے بھی زیادہ حساس ہوتی ہے کتوں کے پاس کانوں کے اٹھارہ پٹے ہوتے ہیں جبکہ بلیوں میں یہ تعداد تیس ہے بلی اپنے کانوں کو اکسو وسی درجہ گما بھی سکتی ہے نمبر تین پر ہے بیٹس چمگادر ویو کے ذریعے رات کے دوران پرواز کا راستہ تے کرتی ہے یہ اپنے موں سے الٹرا سانک ویو ہارچ کرتی ہے جو پلٹ کر ان تک آتی ہے اس ذریعے سے چمگادر آوازوں کے ویو سے کسی شیع کی حجم اور مقام تعین کرتی ہے اور گپ اندیرے میں بھی ہراغ تلاش کر لیتی ہے چمگادروں کے پاس کانوں کے بیس پٹے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ گمک کو سننے کے لیے اپنے کانوں کی جخ تبدیل کر سکتی ہے نمبر چار پر ہے عالمی ہیوانات عالمی ہیوانات میں سب سے بہترین سماعت ویک سموت ہے جسی ارتکانیں چمگادروں سے بچنا سکا دیا ہے ان کے اکان نہیں ہے مگر ان کے سننے کی صلاحیت انتہائی حساس ہے یہ انسانوں کے مقابلے میں ایک سو پچاس گناہ بہتر سن سکتے ہیں جبکہ چمگادروں کے مقابلے میں سو ہٹ زیادہ تعداد کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہے ویل اب دوزو کے سپر کے لیے وہی تکنیک استعمال کی جاتی ہے جو چمگادر یا ویل مچھلیا گپ اندیرے میں بھی سپر کے لیے استعمال کرتی ہے اندیرے میں ویل مچھلی آواز کی ویوز پیدا کر کے اور گمت سن کے اپنی وراغ بھی تلاش کرتی ہے نمبر چیز ڈولپن ڈولپن کے کان ہوتے ہیں مگر وہ سمندر میں سپر کے لیے چمگادروں کی طرز کا نظام استعمال کرتی ہے ان کی جبی سے سوتی ویوز نکلتی ہے جبکہ پلٹ کر آنے والی ان نہروں کو ڈولپن کے دانت اور جبلے وصول کرتی ہے سننے کے لیے کبھی کان درکار نہیں ہوتے نمبر سات پر ہے اپنے بڑے بڑے کانوں کے ذریعے ہاتھی بارش سے قبل جمع ہونے والے بادلو کی آواز تک محسوس کر لیتے ہیں ہاتھی انفرا ریڈ ویوز کو محسوس کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں یہ اپنے پیرو کی حرکت کی وجہ سے زمین پر پیدا ہونے والے وائبریشن تک محسوس کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو یہی پر ہاتم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پرنس کریں محسوس کریں